اور جیسے کی چھتیز گھڑے میں ہندی میں ایک بار جوڑ دار مہرہ لگا چھتیز گھڑیا چھتیز گھڑیا مولا معلوم ری سے کہ کماردہ کے جنتا راہول جی کے انتجار کر رہا تھے پچھلے سمیں جتکہ بھیڑ ری سے راہول جی کے سبا میں وہ کر سے بھیڑھا بھیڑ یہ سال ہوئے ایک ارمطلب ساپ ہے ایک ارمطلب ساپ ہے پچھلے سمیں جتکہ بھوٹ سے جیتے رہے ہیں تکہ سے ڈیرہا اوڑ سے جیتنا ہے اور یہ سال کرجہ ماب بھارتی جنتا پارٹی کرجہ ماب بھارت پاس صاحب ہمیں کرجہ ماب کرتا ہوں جنتا پارٹی والا من کے پیٹ میں پی رہا ہوتے ہیں راہول جی پانس سال پہلے سے کہا تھے کسان کے کرجہ ماب ہونا چاہیے وہ سمیں سے کہا تھے کہ کسان طاقتور ہونے چاہیے آردھک مجبوطی ہونا چاہیے یہاں کے آدواسی یہاں کے کسان یہاں کے انسوچی جاتی کے ساتھی یہاں کے نوجوان یہاں مہتاری بہنی سب آردھک روح سے مجبوط ہو طاقتور ہو وہ ٹیکنیل رہاں دے کہا تو من تھوڑکن بیٹھ جاؤ وہ ٹیکنیل رہاں دے ٹیکنیل ایسے رہاں دے تو من تھوڑکن بیٹھ جاؤ پانچو والا من وہ مہرون کورتا والا ہے وہ بیٹھ جائے اب آتے کہ سندر سندر پہین اور کے آئے من دیکھی نہیں تا پھر کسے بن جائے دیکھ ہمارا بیٹی مائی من بہینی من کہتے سندر دکھاتے اور تم من آگون کھڑا ہوگے تو آج دو بات کے لڑائی ہے دو ویچار دھارے کے لڑائی ہے اور دو نیتہ ہے جہاں سب جھن سنتے ایک نیتہ کئی تھے کسان مجبوط ہو دو سر نیتہ کئی تھے ادیوک پتی مجبوط ہو ہمار نیتہ کئی تھے کسان کے رنمہ پی ہونا چاہیے اور وہ موڈی جی کہتے ادیوک پتی من کا رنمہ پی ہونا چاہیے راہل جی کہتے یہ ریلویج جیسے میں ائرپورٹ کھلنا چاہیے عام جندہ پر کھلنا چاہیے تو جت کا کھلے تیل بیچے کام کھولا کھولا بیچے تھے وہ بیچے کام کرتے تھے تی بچا ایک کام تو کھول بات یہ ہے چھکتیس گھر میں آج یہ قبیر دھام کور دھا کبھو ڈاکٹر رمان سنگھیں کی ادھائے کری سے پلائن کر کے ڈھونکر دھام کی سے محل پلائن کر کے راج نام گاؤ اب محل پلائن کر اللہ کی کھول کی میں گریز دے انگر اللہ بھیج دے راہول گان دے جیے یہ بہت اکرت تنہ نا نہ ہوگے نہیں ہے ٹھیکانہ کعبر کی کسان کی ویروت کرتے تمہار ویروت کرتے گریب کی ویروت کرتے آج رمان سنگھی یہی رمان سنگھیں بڑا سی دھوا دیکھتے لیکن کام کئی سے لوہا خدا نہ ڈانی لا کوئلا خدا نہ ڈانی لا ایئرپورٹ آڈانی لا تو سب آڈانیل دیتے ہیں کعبر کی چتیزگڑ کے خدان چتیزگڑ کے پلان چتیزگڑ کے دھان چتیزگڑ کے کھیتی یہ باچی ابھی بھارتی جنتہ پاٹی ایک تھک گھوٹنا نہیں کر پائے سدمہ ایک ایک تو پہلی رکھی دے رہے پچیس سر روپے ملے بجلی میں الہاپ ہوئے پیتیس کلو چاون ہر پا پروار لے ملا تھے اوہ منوہ اس نے سدمہ میری سے اوکر لے اوپر یہ ہوگے کہ راہل جی آئیس کیز کہ یہاں جاتی جنگنڈا ہوئی ساڑھے سترہ لاک پروار لے اوہ آس ملی اوکر بھار کیز کیاں جت کا بھی سکول کالیج ہے ساس کی چاہو میڈکل کالیج ہو انجنرین کالیج ہو ڈپلومہ ہو آئی ٹی آئی ہو وہ میں کوئی فیس نہیں لگے مبتل پڑھائی ہوئی یہ بات لے راہل جی کہی دے اوکر بھار سب سے بڑے بات کرجہ محب کرجہ محب ہونا چیئے نہیں تب اکر بھار اکر من کر کہیں بہنچ اچھ نہیں ہے اور پھر وہ تو ایسے ہیں نا پوان دیوان جی قویتہ ہے جے کرجہت کے ناک کٹاوے تت کے باڑھے لام لباری مارے کام اکر من کے رمان سنگھ لباری ماری اکیس سو روپیہ دھوکیز ملیس کا تین سو روپیہ بونہ دھوکیز ملیس کا تین سال بونہ دو سال بونہ اور تین سال کونہ مہد رمان سنگھ لکھے ہیں کہ تین نہیں دے سکے تینوں بونہ لبے دھو ویدھان صاحبہ مکبر بھائی رہی سے ممتہ رہی سے ادھیک جیتا آسندیم بیٹھے رہی سے رمان سنگھ کوشتے کہ میں جن وعدہ کر رہے ہیں اور دو سال کے بونہ سنگھ نہیں دے ہیں تیلہ تے دھوک رہے تے کب دے بے میں کہیں ڈاکٹر تو لازم نہیں لگایا لیکن میں پردان مندی چٹھی لکھیں کہ بونہ دے کنمتی دے دو سال کے بونہ سنگھ رمان سنگھ نہیں دے نا جن دن انمتی مل گئے تو ہر آسیر آد مل پھر سے وہ بونہ سنگھ تو بہت زیادہ ایک اڑک بہت ہے موڈی جی آئیس رائے پور میں اور کہا کہ دھان میں خرید تھا دھان بھی سہیم خرید تھے گا اب ایکر لے بڑے لباری کہا ہو سکتے تھے بلتا اب پردان مندری جیسے پد میں بیٹے ہیں موڈی جی اوچھتیس گھڑ میں آکے کہی تھے کہ دھان لہمن خریدے ہیں ارے دھان لہ ہم خریدے ہیں کانگریس کے سرکار خریدے ہیں او پریانکہ جی صحیح جواب دی سولا کاکیر میں آئے اسے اوکہ موڈی جی یعنی چھتیس گھڑ کے دھان لگتے خرید تھا تو بنارہ میں کسان بارہ سو روپی مقابر بیچاتے ہیں بنارہ تو پتہ کرو بارہ سو روپی کا تھے اور یہاں یہاں چھبیس سو چالیس راہول جی پچیس سو کیری سے چھبیس سو چالیس تو ایک ارمن کے بات کے موڈی جی کیری سے ویدیس سے کالا دھان لاؤں پندرہ لاکھ روپی سب کے خاتم دالوں تو موڈی جی وہاں جھوٹ بولا تھے رمزی ہیں جھوٹ بولا تھے ایک ارمن کے بات کے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن کانگریس کے نیتر راہول جی کے جن بات ہے وہ وہ جن بھروسہ ہے وہ کر جن بات ہے تیکر اوپر سب کے بھروسہ ہے اور بھروسہ کے گارنٹی چھتیس گر سرکار ہے نہیں گارنٹی بھروسہ لیکن نہیں ہے ہے نا تو بہت زیادہ دے رہا ہوں آپ کے راہول جی کے بیچ میں نہیں رہتے ہوئے اکبر بھائی بہت اکن بات بتا رہے ہیں میں اوکر سے دبل ریپیٹ نہیں کروں میں سیدھا جوردار نعرہ کے بیچ میں میں راہول جی بات ہوں کانگرنس پارٹی ملکہ جون گڑ گئے سونیا گانی راہول گانی جند آباد کالی بھائی راہول گانی جند آباد